موسیقی 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 اور الحمدللہ آج 29 تاریخ ہے یقیناً رمضان مبارک کی جتنے بھی لفات ہیں وہ باپر کرتے ہیں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کی اندر اگر کوئی آدمی نفل ادا کرتا ہے تو اس کو فرض کا سواب لتا ہے اور اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کا سواب نہیں بلکہ ستر فرض کا سواب لتا ہے اس لحاظ سے آپ لوگ اور ہم لوگ خوش قسمت ہیں یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ روان دوا ہے اس کی جتنی بھی برکات ہیں مسلمانوں کو ایک اچھا موقع ملا ہے ان برکات سے مستفید ہوں تو اس لحاظ سے ایک اور عجیب اتفاق یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے آیام میں کبھی بھی اگر کسی نے خاص طور پر ایک ادارے کو اپگریڈ کرنے کے لیے یا فیسیلیٹڈ کرنے کے لیے جس نے بھی جس وقت بھی کہا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور اس طریقے سے رمضان مبارک کے متبرک ماہ میں ہم نے کم ماز کم دس پندرہ سے زیادہ اسکول اپگریڈ کی کیونکہ مسلمانوں کو ایک بہت اچھا موقع ملتا ہے کہ نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر تو اس لحاظ سے بندہ زیادہ سے زیادہ کام کرے اور آپ لوگوں کے شاید ذہن میں یہ ہے کہ رمضان مبارک ممانا سستی کا مہینہ نہیں ہے بلکہ چستی کا مہینہ ہے تو اس لحاظ سے بندہ زیادہ سے زیادہ جیسے اور عبادات کرتا ہے جس طریقے سے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو احسن طریقے سے سرانجام دینا بھی یہ بہت بڑی بات ہے اس لحاظ سے آپ لوگ جہاں تشریف لائے ہیں اور کائر حمید صاحب جعوید حمید پریشی صاحب کی